بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آبات رکھیں آمین آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدہ سوفٹ اور فلفی مینی چکن بریڈ جس کو آپ آون کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میرے فوڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپٹیٹ مل سکیں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو تیار کرنی ہوگی جس کے لیے ایک بال میں ہم ایک کپ نیم گرم دودھ لیں گے ون ٹیبل سپون شوگر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ون انا ہاف ٹیبل سپون ایسٹ ایڈ کریں گے یہ ڈرائی ایکٹیو ایسٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہم اس میں انڈا شامل کریں گے اور اب اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کو سٹے دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے تو تین کپ ہم اس میں میدہ شامل کریں گے میدے کو پہلے میں نے چھان لیا تھا تو جب بھی آپ بیکنگ کے لیے میدہ استعمال کریں تو میدے کو اچھی طرح سے چھان لیں اس سے یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز بیک کریں گے وہ بہت ہی اچھی بیک ہوگی اب اس کو فوک کی مدد سے میں اس طرح مکس کر لوں گے تاکہ ہار جو ہے وہ بہت زیادہ میسی نہ ہوں ون انا ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کی ایک سوفٹ سی ڈو تیار کریں گے جیسے کہ ہم پیزا وغیرہ کے لیے ڈو بناتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے تو یہ ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو آئل سے اچھی طرح سے گریس کریں گے اور اس کو ہم رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 30-45 منٹ مینوائل ہم سٹفنگ تیار کر لیں گے اس کے لیے ایک پین میں میں نے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں 1.5 ٹیبل سپون جنجر گارلک اور گرین چیلی کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اس کو ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے اس طرح سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس کی ایک رو سمیل ختم ہو سکے اس کے بعد ہم اس میں 1 میڈیم سائز کی انین آئٹ کر دیں گے اس کو ہم نے چوپ کر لیا تھا انین کو ہمیں بس ہلکا سا ٹرانسلوکشن کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا جب ہلکی سے یہ سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں ایک کپ بوائل اور شریڈڈ چکن آئٹ کر دیں گے چکن شامل کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس طرح سے پکا لیں گے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی سے ہی چکن جو ہے وہ بوائل ہے اب ہم اس میں half teaspoon salt add کریں گے half teaspoon zero powder add کریں گے half teaspoon ہم اس میں دھنیا پاودر add کریں گے اور اس کے ساتھ half teaspoon گرم مسالہ پاودر add کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں one tablespoon soya sauce add کریں گے one tablespoon hot chili sauce add کریں گے اور ایک دفع سے پھر اس کو mix کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں two tablespoon chili garlic sauce add کریں گے جسے کہ ہم garlic ketchup بھی کہتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی add کریں گے آپ اس میں chicken stock بھی add کر سکتے ہیں تو یہ میں اس میں chicken stock تھوڑی سی add کروں گے جس میں کہ میں نے chicken کو بوائل کیا تھا ایک سے دو tablespoon ہم اس میں add کریں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم center میں تھوڑی سی space بنائیں گے two tablespoon ہم اس میں میدہ add کر لیں گے اب میدے کو اچھی طرح سے roast کر لیں گے آپ اس میں roasted میدہ بھی use کر سکتے ہیں تو دو سے تین منٹ کے لیے ہمیں اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے flame کو low to medium کر دیں گے تو یہ میدہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈیٹ کپ دودھ add کریں گے دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو mix کرتے جائیں گے تو یہ بہت ہی مزے کی creamy سی ہماری chicken کی filling ready ہوگی جس کی ہم chicken bread میں stuffing کریں گے تو اب ہم اس کو زیادہ نہیں پکانا دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ filling ہماری ready ہو گئی ہے last میں ہم اس میں 1 ٹی سپون oregano اور 1 ٹی سپون black pepper add کریں گے اور اس کو mix کر دیں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے flame کو off کر دیں گے تو یہ dough ہماری بہت اچھی سی rise ہوگی ہے آج کل جیسے کہ summer ہے تو یہ 30 minute میں بہت اچھی طرح سے rise ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کے ہاں weather جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو تو پھر آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے کسی بھی گرم جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی سی rise ہو جائے گی تو ایک دفع سے میں نے اس کو دوبارہ سے smooth کر لیا ہے اور اب اس طرح سے میں نے اس کے چار پیسز کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا ایک پورشن لیں گے اور اس کو oval shape میں بیل لیں گے اس طرح سے تو میں نے اس کو oval shape میں بیل لیا ہے اب فوکی مدد سے اس پر پرکنگ کریں گے تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے holes بنا لیا ہے اب ہم اس میں chicken کی stuffing رکھیں گے تو یہ chicken کی stuffing ہم اس طرح سے center میں رکھیں گے اور ایک سائٹ پر ہم knife کی مدد سے اس طرح سے slit لگا لیں گے اس کو ایک خوبصورت سا design دینے کے لیے تو یہ میں نے ایک سائٹ پر slits لگا لیا ہے اور جو دوسری سائٹ ہے اس کو ہم سب سے پہلے cover کریں گے جو بینہ slits کے سائٹ ہے اس کو ہم سب سے پہلے cover کریں گے اور پھر دوسری سائٹ کو اٹھا کر اس کے اوپر اس طرح سے wrap کر دیں گے اس کے بعد اس کو center سے cut کر لیں گے تو یہ 7 سے 8 آپ کے mini blades جو ہیں وہ ready ہو جائیں گی اب یہ میں نے ایک plate لی ہے اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح انڈا لگا دیں گے انڈے میں میں نے تھوڑا سا دودھ بھی شامل کیا تھا اور اوپر سے ہم white sesame یعنی سفید تل جو ہیں وہ چھڑک دیں گے آپ klonji بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اب تھوڑی در کے لیے اس کو stay دیں گے اسی دوران ہم جو پتیلا ہے جس میں ہمیں بیک کرنا ہے اس کو پری ہیٹ کر لیں گے تو یہ میں نے ایک بڑی سی کڑا ہی لی ہے اس میں میں نے نمک آٹ کیا ہے اور ایک سٹینڈ رکھتے ہیں اس نمک کو میں کافی دفعہ بیکنگ کے لیے یوز کر چکی ہوں اس کو ہم دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس پلیٹ کو اس میں رکھتیں گے اور تقریباً فورتی فائف منٹ کے لیے ہمیں نے بیک کرنا ہے اب اس کو کور کریں گے اس کے اوپر ہم ایک کچن ٹاول رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہیٹ ہے وہ اس سے باہر نہ آسکے اور باہر سے چھنڈی ہوا اندر نہ جا سکے تو تقریباً اس کو فورٹی فائف منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اگر آپ اسے اون میں بیک کریں گے تو ٹونٹی فائف منٹ میں آپ کی چکن بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تقریباً ٹونٹی فائف منٹ ہو چکے ہیں چکن بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چکن بریڈ بیک ہوئی ہے بہت خوبصورت سا اس کے اوپر کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو تقریباً ٹھرٹی فائف منٹ پہ جب میں نے اس کو چیک کیا تھا تو اس کے اوپر کلر آنا سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے دس منٹ کے لیے اس کو مزید بیک کیا تو یہ دیکھیں زبردست سوفٹ اور فلفی چکن بریڈ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر ملٹڈ بڈر جو ہے وہ لگا دیں گے جس سے اس کے اوپر بہت حبصورت سی شائن آ جائے گی اور یہ کافی دیر تک سوفٹ بھی رہے گی تو زبردست چکن مینی بریڈ ہماری ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو ریسیپی اچھی لگے گی بہت ہی پرفیکٹ بیک ہوئی ہے اس کا دیکھیں کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے بہت سوفٹ ہے یہ اندر سے اس کو کٹ کر دیکھتے ہیں تو اندر سے بہت ہی سوفٹ اور فلفی ہے مزیدار سی چکن کی فیلنگ ہم نے کی ہے اور یہ بیک سائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پرفیکٹ بیک ہوئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور فیدبیک بھی دیجئے گا آپ مجھے فیس بوک اور انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں دن ٹیک کیئر تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں